ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے کچھ نیو مسلم اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوالات زیادہ ہیں کہ ویتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور بھی دیگر خواتین کی طرف سے ہی سوال ہیں اور اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات کو تو غالباً مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے رمضان وغیرہ کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں ویتر کس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ قبیشہ اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو امام کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن خواتین کے لئے مسائل ہو جاتے ہیں کہ گھر میں رہتی ہیں تو ان کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی کنفیوزن ان کو دور نہیں ہو پاتی اور ویتر کی نماز کا ویسے تو طریقہ معروف ہے کہ ہناف کے نزدیک جس طرح ویتر پڑھی جاتی ہیں جاتی ہیں آس پڑھوس میں کہے رہتی ہے تو وہ دماغ میں ان کے وسوسے پیدا کر دیتی ہیں کہ ویتر میں دو رکعت کے بعد سلام پھیر کے ایک رکعت تنہا الگ سے پڑھی جائے تو پھر اس میں دلوں میں وسوسے آتے ہیں کہ ویتر وہ تھے جو ہم آس تک پڑھتے چلے آئیں یا پھر یہ نیا طریقہ ویتر کا ہے تو اس لیے یہ لوگ معلوم کرتے ہیں اکثر ویتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور خاص کر اس میں نیت کیسے کی جاتی ہے تو ویتر کی نماز کا طریقہ کار ہے وہ تین رکعت ہے اور اس میں نیت اس طرح کی جاتی ہے سب سے پہلے نیت کی بات کریں کہ یہ ویتر واجب ہے اس میں نیت اس طرح کر سکتے ہیں اگر نیت کی میں نے تین رکعت نماز ویتر واجب واسطہ اللہ تعالی کے موں میں رکاب شریف کی طرف اللہ اکبر اور یہ نیت موں سے کرنا افضل ہے یہ اس کے لیے کہ جس کو یہ خیال نہ رہے کہ میں کونسی نماز پڑھ رہا ہوں تو اس لیے یا پھر وسوسوں کا شکار ہے کہ اس کو کنفیوزن رہتی ہے کہ میں نے ویتر کی نیت بان دی ہے یا عشاء کی نیت تو وہ موں سے کہہ لے تاکہ اس کو یہ یاد رہے کہ میں نے کونسی نماز میں پڑھ رہا ہوں اور البتہ اگر کوئی شخص یا اسلامی بہن عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم عشاء ہی کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں نیت اگر موں سے یہ نہیں بھی کہتے کہ ویتر واجب تین رکعت نماز اور یہ سیدھ ہے اللہ اکبر کہہ کہ نیت بان لے بس دل میں ارادہ ہے کہ ہم جو یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ نماز ویتر کی ہے تو دل میں یہ کافی ارادہ ہونا یہ کافی ہے اس میں بھی نماز ہو جائے گی اگر کوئی موں سے نیت کہنا بھول گیا اب اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت آپ جب ویتر کی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہہ کہ نیت بان دیں گے اس کے بعد سنہ پڑھنی ہے آوز بللہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھنی ہے اور سور فاتحہ پڑھنی ہے سور فاتحہ کے بعد کوئی ایک قرآن باقی صورت ملانی ہے جس طرح عام نماز میں ملاتے ہیں اور اس کے بعد رکو سزدے کر کے ایک رکعت کو پورا کرنا ہے پھر آپ جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے سور فاتحہ ملانی ہے یعنی جس طرح عام دو رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں یا کوئی فرض نماز پڑھنی ہے تو اس میں پہلی میں سنہ پڑھتے ہیں اور دوسری میں سنہ نہیں پڑھتے اس میں بھی بلکل ویسے ہی دو رکعت نماز کرنی ہے مکمل کہ اس میں بھی سور فاتحہ سے دوسری رکعت شروع کرنی ہے پھر ایک صورت ملانی ہے اس کے بعد رکو سزدے کر کے قادے میں بیٹھ جانا ہے جب آپ دوسری رکعت کا سزدہ کر لے بیٹھ جائیں تو وہاں پہ صرف اتحیات پڑھنی ہے اور درود پاک نہیں پڑھنا اگر کوئی اس میں درود پاک بھول کے پڑھ دیتا ہے تو ایسی صورت میں سزدہ سہب ہوگا اور ویتر کی نماز کے سزدہ سہب کے وہی احکام اور مسائل ہیں جو دیگر نماز کے واجباتیں ترک میں پائے جاتے ہیں لہذا اگر کوئی یہاں پہ دوسری رکعت میں ویتر کی بیٹھ کر اتحیات پڑھنے کے بعد فوراں کھڑا نہیں ہوا اور اس نے درود پاک پڑھا یا کوئی صورت اس میں ملا لی تو ایسی صورت میں آخر میں اس کو سزدہ سہب کرنا ہوگا اور اگر یہ معاملہ جان بوجھ کر گیا گیا ہے یعنی دھوکے سے نہیں درود پاک پڑھا بلکہ جان کر پڑھا گیا یہ سمجھ گئے کہ پڑھا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ ویتر کی نماز اس کو دہرانا واجب ہے اس میں سزدہ سہب سے کام نہیں چلے گا تو لہذا ویتر کی نماز میں جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں تو صرف اتحیات پڑھنے کے بعد تشہود کے بعد فوراں کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لئے اب جب یہ آپ کی تیسری رکعت ہوگی تو اس میں جو مسئلہ ہے اس میں بھی سور فاتحہ سب سے پہلے شروع کرنی ہے اور سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک صورت ملانی ہے جب آپ اس میں سور فاتحہ صورت ملا لیں تو معلوم چلا کہ ویتر کی تینوں رکعت کے اندر سور فاتحہ اور صورت کا ملانا یہ ضروری ہے تو ویتر کی تینوں نماز میں رکعت میں آپ ملا لیں گے لیکن یہ جو تیسری رکعت ہوگی جب اس میں آپ سور فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لیں تو اس میں رکوع میں جانے سے پہلے ایک اور تکبیر کہے کے دوبارہ سے نیت باندیں یعنی جیسی آپ نے سور فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک صورت ملا لی مثال کے طور پر آپ نے سور اخلاص پڑھی اور اس کے اندر جیسے آپ نے آخریس کی آیت پڑھی تو اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہے کے پھر سے نیت باندنی ہے اس میں بعض کے وسوسے ذہن میں یہ آتے ہیں کہ جیسے آپ تیسری رکعت کی جو سور فاتحہ کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ پہلے ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں اس کے بعد نئی نیت کرتے ہیں یعنی نیت کو پہلے توڑتے ہیں وہ ایسا تصور کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے نیت کو بندے رہنے دیں اور جیسے ہی آپ سورت ملا کے پوری کریں نیت بندے بندے ہی میں پھر آتھ اٹھا کے دوبارہ سے ایک نئی نیت باندیں اور یہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندیں اور اس کے بعد آپ دعا کنوت پڑھیں اچھا جن کو دعا کنوت نہیں آتی تو اس کے لئے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کو دعا کنوت نہیں آتی وہ بھی ترگیز طرح پڑھیں تو جب تک آپ کو دعا کنوت یاد نہیں ہو جاتی اس کے بدلے میں آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں رب بنا آتے نہ فی الدنیا جس کو یہ دعا پوری آتی ہو یہ پڑھ لے اگر کسی کو یہ دعا بھی نہیں آتی تو وہ سور اخلاص پڑھ لے اور اگر کسی کو سور اخلاص بھی نہیں آتی تو وہ تین مرتبہ رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی کہہ لے اب کیونکہ یہ سوال نیو مسلم اسلامی بہنوں کی طرف سے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو دعا کنوت نہیں آتی ہوگی ویتر کی نماز کے لئے یا ابھی ان کو یاد نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں اگر یہ رب غفر لی رب غفر لی بھی تین مرتبہ کہیں یہ کافی ہے اگر رب بناتے نہ یادے تو وہ پڑھ لیں اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ تین مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی یہ کہہ لے اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد سیدھا رکو کرے اور رکو سجدے کرنے کے بعد نماز کو مکمل کرے یعنی تیسری رکعت میں سجدے کرے اور قادم میں بیٹھے بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑے درود پاک پڑے پھر کوئی دعا پڑے وہی رب بناتے نہ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں آخر میں بیٹھنے پر اور پھر سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر دیں اور اگر کسی کو وہ بھی دعا نہیں آتی اور رب بناتے نہ تو وہ درود پاک پڑھ کر بھی سلام پھیرے گا تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی اور اتفاق کسی کو اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا اس کو یاد نہیں رہا یا پھر درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا بہت سارے لوگوں کو کہ جو دو بار درود پاک پڑے جاتے ہیں تو اگر وہاں پر کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ لوگے مثال کو طور پر اگر کسی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا تو نماز ان صورت میں بھی اس کی مکمل ہو جائے گی تو یہ ویتر کی نماز کا اہنفی صحیح طریقہ تھا اس میں تین رکعات بالکل مغربی کی طرح پڑھی جاتی ہیں تینوں رکعات کے اندر صور فاتحہ پڑھنی ہے صورت ملانی ہے بس تیسری رکعات میں جیسی آپ صور فاتحہ صورت کو مکمل کر چکے ہیں اس کے بعد رکع نہیں کرنا بلکہ پھر سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باننی ہے اور وہاں پہ کوئی ایک دعا پڑھنی ہے جس کی تفصیل میں نے بتا دی دعا یاد نہ ہو تو کیا کیا پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد رکع کر کے سجدے کر کے نماز کو مکمل کر لینا ہے اور اس میں نیت جو دوبارہ باندھے اس میں نیت ہاتھ نیچے لٹکانے نہیں ہے بلکہ نیت بندی بندھائی میں سے پھر سے اللہ اکبر کہہ کر کہنا تو ہاتھ اٹھانے اور نیت باندھ لینے اس طرح اپنی ویتر کی نماز کو مکمل کر لینا ہے